لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ None among you is a true believer unless he likes for his brother what he likes for himself وقت کے بعد بھی ہماری نشریات دیکھتے رہیے پیش کیا جائے گا درس حدیث اوز بالله من الشیط عن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَادِ اللَّهِ وَأَمَانِهِمْ سَمَنًا قَلِيلًا اُلَائِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَتِ وَلَا يُقَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُوا إِلَيْهِمْ يَعْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُذَكِّهِمْ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو عطاق فرمائی ہیں ان میں ایک سہولت نظام القضاء کی دار القضاء کی ہے باقی دنیا باہر کی دنیا جس طرح زاہری عدالتوں میں دھکے کھاتی ہے وہ ساری دنیا کو معلوم ہے ہماری جماعت میں اختلاف تو انسان میں ہوئی جاتا ہے اجتماعی زندگی میں کچھ نہ کچھ لیکن بہت حد تک یہ سہولت موجود ہے کہ یہ جھگرے باہمی رضا مندی سے قضاء کے فیصلوں کے مطابق خدا اور رسول کے تعلیمات کے مطابق حل کیا جاتے ہیں لیکن ہر برکت اپنے اندر فائدے بھی رکھتی ہے لیکن ذمہواریاں بھی رکھتی جہاں تک برکات کا تعلق ہے اس کا کوئی انکار نہیں لیکن اس کے ساتھ ہر نعمت خدا تعالیٰ کی قرآن شریف میں واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ ذمہواریوں کا تقاضہ کرتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے اس میں بہتی موثر رنگ میں حضور نے ایک بات کی طرف تو جو دلائی ہے حضرت عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عم سلمہ رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں سے تھیں ان کی بیٹی ان کے پہلے خوان سے جس کا نام زیانت تھا اس نے ان کو بتایا کہ حضرت عم سلمہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے دوادے پر جھگڑے کی آواز سنی دو خسم تھے دو فریق تھے جو آپس میں جھگڑے رہے تھے فخراجہ الرحیم حضور ان کے پاس باہر تشریف لے گئے فقالا اور فرمایا دیکھو اِنَّا مَانَا بَشَرُن میں بھی انسان ہوں بے شک اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے رہنمائی اور تائیدات ملتی ہیں لیکن بشریت کا جہاں تک تعلق ہے میں بھی بشریت ہوں وَإِنَّهُ يَعْتِينِ الْخَسْمُ میرے پاس مقدمہ آتا ہے دو فریق آتے ہیں فَلَا أَلَّا بَعَذُكُمْ وَنْ يَكُونَ میں اس لطیب پہنچوں کہ یہ شخص سچ کہہ رہا ہے فَأَقْزِ لَهُ بِذَالِكَ اور اس کے حق میں میں فیصلہ کر دوں جبکہ وہ حق دراصل اس کا نہ بنتا فَمَنْ قَزَيْتُ لَهُ بِحَقِ مُسْلِمِن فَإِنَّمَا أَقْقِتَتُ مِنَ النَّارِ دیکھو اگر میں کسی کے حق میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ یہ مال یہ چیز یہ جائداد اس کی ہے حقیقتاً اس کی نہیں ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ میرے فیصلہ کرنے کی وجہ سے وہ چیز اس کے لئے حلال اور جائز ہو جائے گی فرمایا میں اس کے لئے جو فیصلہ کرتا ہوں جو اس کو دے رہا ہوں دوزر کا ٹکڑا ہے دوزر کی آگ کا ٹکڑا ہے فَلْيَا خُلْذَا اب اس کی مرضی ہے میں نے فیصلہ کیا ہے اس کا حق نہیں ہے حق فریق مخالف کا ہے اس کے دلائل کو سن کر اس کے موقف کو پر زبردست انداز سے اس نے بیان کیا ہے اس کو سن کر میں نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیئے ہیں لیکن میرے فیصلہ کرنے کے ساتھ اس کا حق نہیں بن جاتا اگر وہ لیتا ہے تو آ کر ٹکڑا لے رہا ہے اب اس کی مرضی ہے ہا وہ لے گیا نہ لے گیا تو یہ انصاف کا اور تقاضی جو ہے اس کے اوپر غیر معمولی زور قرآن شریف میں دیا گیا ہے میں یاد ہے حضرت خریفت المسیح رابے اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت راضی ہو انہوں نے اپنے خلافت پر پہلی تقریر کی تھی جلسہ سلانہ پر وہ اسی موضوع پر تھی عدل کے موضوع پر تھی حضرت مسیح معاود الاسلام فرماتے ہیں بے شیک اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے اور پھر اس سے ترقی کرو تو ایتائذ القربہ کا حکم ہے عدل کی حالت یہ ہے جو متقی کی حالت نفس امارہ کی صورت میں ہوتی ہے اس حالت کی اصلاح کے لیے عدل کا حکم ہے اس میں نفس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے مثلا یہ توجہ سے سننے والی بات ہے مثلا کسی کا قرضہ ادا کرنا ہے لیکن نفس میں نفس اس میں یہی خواہش کرتا ہے کہ کسی طرح اس کو دبالوں اور اتفاق سے اس کی میاد بھی گزر جاوے تو اس صورت میں نفس اور بھی دلیر اور بے بات ہوگا کہ اب تو قانونی طور پر بھی کوئی مواقضہ نہیں ہو سکتا مگر یہ ٹھیک نہیں عدل کا تقاضی یہی ہے کہ اس کا دین واجب ادا کیا جائے اور کسی ہیلے اور عذر سے اس کو دبایا نہ جاوے فرماتے ہیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ ان امور کی پرواہ نہیں کرتے اور ہماری جماعت میں بھی ایسے لوگ ہیں جو بہت کم توجہ کرتے ہیں اپنے قرضوں کے ادا کرنے میں یہ عدل کے خلاف ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے لوگوں کی نماز نہ پڑتے تھے بس تم میں سے ہر ایک اس بات کو خوب یاد رکھے کہ قرضوں کے ادا کرنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے اور کسی قسم کی خیانت اور بے ایمانی سے دور بھاگنا چاہیے کیونکہ یہ عمر الہی کے خلاف ہے جو اس نے اس آئیت میں دیا ہے اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ